اسلام علیکم اور بلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ لوگ سب خیریت سے ہیں آپ کو اس وقت میں ایک ہاؤس پورٹ دکھا رہی ہوں یہ پوری ایک ہاؤس پورٹ ہے ایک فیملی پوری آپ کو ان کی ونڈوز میں کرٹنز بھی نظر آ رہے ہوں گے اور یہ بیچ میں ان کی کچن کی ونڈو ہے اور یہ آرام سے اوپر ان کی سائیکلز پڑی ہیں اور یہ آرام سے وہ اپنی لائف کو انجوائی کرتے ہیں تو یہ ان کی اسی طرح لائف ہے اور اسی طرح ہی اپنی پوری زندگی گزار رہتے ہیں اور یہ ایک community ہے پوری جو رہتی ہے لیکن بہت سارے adventurous لوگ جو اس لائف کو پسند کرتے ہیں تو وہ ان بوٹس میں رہتے ہیں اور ویسے مزے کی بات ہے نا کہ جہاں دل کیا وہاں اپنا گھر لے کے چلے گئے یہ چیز بڑے مزے کی ہے تو میں تو خود ان کو دیکھ کے بہت انجوائے کرتی ہوں اور میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا مائی جون جولائی آگسٹ میں جو ہے وہ یہاں پہ میری جو کنال ہے سامنے اس میں فشز آ جاتی ہیں تو اکثر لوگ پھر آکے یہاں پہ پکڑتے ہیں تو اس وقت جا آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ یہ ایک دو گورے ہیں جو فشز پکڑ رہی ہیں روڈ لگا کے یہ بیٹھا ہے اس نے ابھی یہ فشنگ روڈ نظر آئی گیا آپ کو تو یہ جو ہے یہ بھی میں آپ کو اپنی بیلکنی سے ہی دکھا رہی ہوں اور بہت زیادہ بڑی بڑی مچھلیاں آتی ہیں مطلب کہ ایک ایک ڈیڈیڈ فوٹ کی مچھلیاں آتی ہیں اور جب جس وقت کسی وقت پانی بہت کلیر ہوتا ہے کسی وقت گدلا گدلا ہوتا ہے تو جب پانی کلیر ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے یہ نظر آتی ہیں فشز اندر اوپر میری بیلکنی سے نیچے وہ نظر آتی ہیں کیونکہ وہ گروپ کی شکل میں مومنٹ کرتی ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ ادھر سے ادھر جا رہی ہیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں تو یہ دیکھیں اس نے ابھی اپنی روڈ جو ہے وہ فشنگ روڈ پانی میں پھینک دیا اب پتہ نہیں اس کو مچھلی ملتی ہے کہ نہیں بسیتر ہی اس فتہ نہیں but وہ لگا کے بیٹ گیا ہے موسیقی 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 بس اس کے اندر میں نے تھوڑا سا جہاں وہ سیلڈ لیوز اور گرین انین اور تھوڑا سا کیوکمبر کو تھوڑا سا بلکل چوپ کر کے تو وہ ڈالا ہے کالی مرچ ہے تھوڑی سی اور نمک اس میں آلریڈی ہوتا ہے تو میں نے تو بہت ہی تھوڑا ڈالا ہے جتنا آپ کا دل کرتا ہے آپ ڈالنے اور بس اس کو ایک بول میں تھوڑا سا چنکی سا میش کر کے اور پھر میں نے اس کو ان پر سلائس پر لگا دیا ہے اور یہ ان کے اوپر میں نے تھوڑا سا چیز سپرنکل کر دیا ہے کرس چیز تھوڑا سا اور اوپر سے پھر میں نے اس پر تھوڑی تھوڑی کالی مرچ ڈال دیا ہے ہلکی سی کالی مرچ اور اس کو میں نے آپ پری ہیٹ اوپن میں صرف کوئی بات سے چھے منٹ کے لیے رکھتی ہے چیز تھوڑا سا میلٹ ہو کے اس کے اندر چلا جائے باقی تو آپ کو بتا ہے دنوالا ڈونہ فش ہے تو آلریڈی جو ہے وہ خوبت ہوتی ہے تو بس ہم نے اس کو چیز کو تھوڑا سا میلٹ کر کے آج یہ ہے ہمارے ٹونہ سینڈوچز کی فائنل شکل تھوڑا سا میں نے اس کو بلکل بس چیز ڈال کے وہی چھے سات منٹ جو ہے وہ اوون میں رکھا اس سے یہ کرسپی بھی ہو گئے کرنچی بھی ہو گئے ہیں اور بہت ہی مزے کے ہیں اور اتنے ایزی ہیں کہ یہ آج کل جو بچے گھر میں بیٹے میں یہ خود بھی بنا کے کھا سکتے ہیں اگر ان کو ٹونہ فلیور پسند ہے تو تو یہ سارے جتنے بھی اس طرح کے آئیڈیاز ہیں وہ بچے آج کل خود کریں تاکہ ایک تو ان کی ماما کی ہلتھ بھی ہو اور وہ خود بھی کچھ سیکھ سکیں اور یہ میں اپنے آج جو ہے وہ میں نے یہ دیسری دفعہ اپنا منٹ اتا رہا ہے اور بڑا فریش بلکل ابھی یہ میں نے اس کو کٹ کے رکھا میں اس کو سکا لوں گی ڈرائی کر لوں گی کیونکہ ڈرائی منٹ جو ہے وہ کھانے میں اوپر جو ہے وہ اس کو ڈالیں تو بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو منٹ تو ہی بہت اچھی ہے جو چٹنی ہو کچھ بھی ہو اور یا پھر آپ ڈرنکس میں اس کو ڈرائی منٹ کو یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ابھی یہ دیکھیں کتنے گنجے سے ہو گئے ہیں میرے دونوں پلانٹرز دونوں گملے بلکل اور یہ میرا جو ہے وہ فریش منٹ جو ابھی میں نے بتا رہا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ میں نے اس کو دھو دیا ہے اور اب میں اس کو جو ہے وہ ڈرائی کرنے کے لئے رکھ رہی ہوں یہ ڈرائی ہو جائے گا چار پانچ دن میں بلکل ڈرائی ہو جائے گا پھر میں اس کو پیس لوں گی یا پھر ایسے ہی ڈرائی لیوز رکھتوں گی تو یہ کہو میں بھی بہت اچھا لگتا ہے درنکس میں بھی کھانے میں بھی ہر چیز میں بہت اچھا لگتا ہے اور جو ہے نا منٹ کو آپ کو اگر آپ نے کسی گملے میں یا کہیں کیاری میں کہیں پہ لگایا ہے تو اس کو جب یہ اس کا مطلب ہو جائے آپ کو لگے کہ اب یہ کٹنے والا ہو رہا ہے تو اس کو ضرور یہ ڈنڈیوں کے ساتھ کٹ دیا کریں مطلب بلکل نیچے تک نہ کٹیں لیکن اس طرح آپ اس کو کٹ دیں تو پھر یہ بہت تیزی سے پھر نکل آتا ہے اگر ہم اس کو کٹ نہیں کرتا تو یہ کم ہوتا جاتا ہے پھر اتنا زیادہ فریش پتے وغیرہ اتنے نکلنے تھوڑے بند ہو جاتے ہیں اور اگر تھوڑے دن زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر اس کے بیج اور پھول آنے شروع ہو جاتے ہیں تو جیسے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر یہ بیج اور پھول آ رہے ہیں تو یہ پھر جب بیج اور پھول آ جائے تو پھر یہ سمجھیں اس کی فصل وہ ختم ہونے لگ جاتی ہے تو اس لئے اس سے پہلے کوشش کریں کہ جب یہ ہو تو ضرور کٹ لیں تو پھر آپ یہ مسلسل اکتا رہتا ہے اور مسلسل آپ اس کو کٹتے رہتے ہیں یہ بیچ میں سے یہ دیکھیں نا ہر ٹینی میں سے مزید ٹینیاں نکلتی آتی ہیں تو یہ پھر زیادہ پھیلتا ہے اگر اس کو ہم کٹنگ کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ کام ہوتا چلا جاتا ہے یہ دیکھیں جی میرا بیبی جو ہے وہ کتنے آرام سے جو نا اپنے کونے میں بیٹھ کے میرے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں ہلکی ہلکی آواز میں پائیکی کاؤ رہا ہے ہم کاؤ رہا ہے ہم موسیقی 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 اور بس یہ ویڈیو میری یہیں تک تھی ابھی اس وقت ہو گئی ہے شام بلکہ رات ہونے والی ہے آج چودہ آگست ہے تو بروڈوے میں جو ہے بہت رونک ہوگی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی میں آپ کو وہ رونک دکھا سکوں تو انشاءاللہ پھر نیکس لاغ میں آپ سے ملکات ہوتی ہے ہماری چیزی transfers تھا خوبصورت موسیقی موسیقی خوبصورت موسیقی موسیقی